بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ مناظر ہیں لاہور میں عمران ریا صاحب کے لگائے گئے امدادی کیمپ کے عمران ریا صاحب جو ہیں وہ کیمپ میں پہنچے ہیں اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ اب تک کیا امدادی کاروائیاں جو ہیں انہوں نے کی ہیں کن کن علاقوں میں پہنچے ہیں اپنی مقبولیت کو اپنے فیم کو جس زبردست طریقے سے عوام کی فلاح کے لیے خاص طور پر سلام متاثرین کی فلاح کے لیے عمران ریاض خان نے استعمال کیا ہے اپنی فیم کو شاید ہی کسی اور نے کیا ہو اور اتنا زبردست کام اتنا زبردست کام انہوں نے کیا ہے صلاح متاثرین کے لیے اللہ تعالیٰ ہی اس کا عجر جو ہے وہ عمران ریاض صاحب کو دے سکتے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں خواتین بچے بڑے ہر عمر کے فراجوں ہیں وہ عمران ریاض سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں جب بھی وہ کیمپس میں آتے ہیں عمران ریاض کو دیکھ کے مزید جوش اور جذبے سے وہ امدادی کاروائیوں میں حصہ لیتے ہیں یہ مناظر ان کے کیمپ کے ہیں ہم نے دیکھا اس سے پہلے سیالکوٹ میں انہوں نے کیمپ لگایا اس سے پہلے گجران والا میں کیمپ لگایا بڑے زبردست طریقے سے متحرک انداز میں وہ سمان جو ہے وہ کٹھا کرتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے بڑے زبردست طریقے سے یہ جیدن ہم جائیں گے نہیں کٹھے اس نے جیدن ساتھ دکھا جائیں گے بڑے زبردست طریقے سے بڑے زبردست طریقے سے یہ مچھر اور پیدا ہوگا توک پڑا ہاتے لئے مچھر دائیں گے یہ آپ کا بہت سردی ہے گی آپ یہ سمجھ لے کہ آپ صرف پندرہ دن آگئے ہیں یہ پیدا ہے گی جو پندرہ سے بیس دن کے اندرہ سردی اٹھو جائیں گے جو پندرہ سے بیس دن کے اندرہ سردی اٹھو جائیں گے دن کے اندرہ سردی خانی قرارم موسیقی 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 جیسے ہی وہ کیم میں پہنچتے ہیں ظاہر ہے تانتہ بند جاتا ہے لوگوں کا لوگ خواتین بچے فوٹوز لیتے ہیں سیلفیاں لیتے ہیں امداد کرتے ہیں ان کو دیکھ کے مزید جوش اور جذبے سے وہ امداد کرنا چاہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بچے ننے بچے وہ اپنی پاکٹ منی جو اکٹھی کی ہوتی ہے وہ عمران ریاض صاحب کے کیم میں جمع کرواتے رہے ایک بڑی خاتون آئی جو اپنی عمر بھر کی جو ان کی جمع پونجی تھی پیسہ تھا روپیہ پیسہ تھا پینشن کی پیسے تھے وہ سارے انہوں نے سلامتاثرین کے لیے وقف کیے اسی طرح بھڑ چڑ کے لوگ جو ہیں وہ کیم میں آکے حصہ لیتے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے ماشاءاللہ جو امداد ہے وہ پہنچائی گئی کہاں کہاں پہنچائی گئی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو سلاب سے سب سے زیادہ متاثر جو علاقے ہوئے ہیں سندھ ہے تقریبا پورا سندھ ہی کراچی کے علاوہ ڈوبا ہوا ہے پانی کے اندر اور اس کے علاوہ پھر بلوچستان میں جو تباہی ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ رکوے کے اعتبار سے پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ عبادی دور دور ہے امداد پہنچانا ظاہر ہے اس کی جو ترسیل ہے وہ کچھ زیادہ مشکل ہو جاتی ہے وہاں پہ امداد جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی تھی کل بھی وہاں سے ہماری جب بات ہوئی مختلف ریپورٹرز کے ساتھ مختلف علاقوں میں تو بلوچستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں امداد نہیں پہنچ پائی تو زبردست چیز جو ہوئی زبردست کام آج میں نے دیکھا عمران ریا صاحب جو ہیں وہ خود جب گئے ہوئے تھے سامان کی ترسیل کے لیے گزشتہ روز تو انہوں نے چار جو ٹرک تھے امدادی سامان کے وہ حوالے کیے پاک افواج کے پاک فوج کے حوالے کیے پاک فوج زبردست طریقے سے امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہی ہے لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے امدادی سامان پہنچا رہی ہے تو انہوں نے چار ٹرک جو تھے راشن سے بھرے ہوئے دودھ جوسز اور پانی سے بھرے ہوئے اور پھر خیمے انہوں نے جو خریدے تھے وہ پاک فوج کے حوالے کیے اور پھر ایک ویڈیو جو پاکستان فرسٹ پہ اپلوڈ ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں عمران ریا صاحب کی اس پورے ریلیف اپوریشن اور اس امدادی کاروائیوں کے حوالے سے بڑے زبردست طریقے سے اپڈیٹ کر رہا ہے پاکستان فرسٹ آپ لوگ وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں بڑے تفصیل کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ انہوں نے دکھائی ہیں بتائی ہیں تو اس میں میں دیکھ رہا تھا چارٹ رکر انہیں حوالے کیے پاک فوج کے اور پھر ان کو ریکویسٹ یہ کی کہ اس امدادی سامان کو بلوچستان میں پہنچایا جائے پاک فوج کی تو ان کی امدادی کاروائیاں وہاں پہ ظہر ہے زیادہ ہیں باقی جو انجیوز ہیں باقی جو لوگ ہیں وہ بلوچستان میں اس طریقے سے نہیں پہنچ پا رہے تو عمران ریاض صاحب نے ان کے لیے بھی ظہر ہے پاک فوج کے حوالے چارٹ رکھ کیے بڑی زبردست چیز بلوچستان کے لیے ضرورت بھی ہے زیادہ ضرورت ہے اوپر سے سردی کا موسم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سردی آنے والی ہیں اور وہاں تھنڈ پھر زیادہ ہوتی ہے خیبر پختونخواہ میں تھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو عمران ریاض صاحب کی جانب سے جو ان کے کیمپ لگائے آپ لوگوں کے دی ہوئی امداد جو ہے عوام کی دی ہوئی امداد جو ہے وہ خیبر پختونخواہ تک بھی پہنچائی گئی وہ سواد کے بہرین مدین کے جو علاقے ہیں وہاں تک بھی پہنچی جنوبی پنجاب میں ڈی جی خان میں راجنپور میں ان علاقوں میں بھی پہنچے عمران ریاض صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا سندھ کے اندر بھی انہوں نے امداد پہنچائی وہاں پہ بھی اپنے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے اس مشکل وقت میں بڑا سہارا بنے تو میں جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے لوگوں کو جگایا انہوں نے جو ان کا فیم تھا جو شہرت ان کو ملی جس طریقے سے ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کے مددہ ہیں ان کو سنتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان پہ یقین کرتے ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اعتبار کرتے ہیں تو ان امدادی کاروائیوں میں بھی عوام جو ہے اس نے عمران ریاض پہ بڑا کھل کے ٹرسٹ کرتے ہوئے بڑی کامیابی کے ساتھ جو اندادی سامان ہے وہ وہاں پہ پہنچایا اور پھر اس کی ترسیل کا زبردست بندوبست کیا ہے عمران ریاض صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ اس کارے خیر میں شامل ہیں سب خراج تحسین کے مستحق ہیں باقی جو بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جن کو اللہ نے فیم دیا ہے شہرت دی ہے عزت دی ہے روپیا پیسہ بھی دیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے مگر اس طریقے سے کر نہیں رہے تو وہ ذرا عمران ریاض صاحب کو دیکھیں اور دیکھ کے کوشش کریں ذرا وہ جذبہ جو ہے اس کو جگائیں اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کرنے کا جذبہ جگائیں ہم اگر جہاں پہ ہم عمران ریاض صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں میں نے پاک فوج کے حوالے سے بات کی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ریسکیو اپریشنز میں ریلیف کے اپریشنز میں جو سیول ادارے ہیں وہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ان پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کوئی بھی کہہ دیتا ہے جی امداد نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ظاہر ہے مسائل ہیں وسائل کی کمی ہے لیکن لوگوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے دوسروں کی زندگیاں بچائیں ہیں اور دن رات ایک کر کے ہمارا ریسکیو کے جو ادارے ہیں پولیس کی اگر بات کی جائے ریسکیو کے اپریشنز میں پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے ٹریفک پولیس نے بڑا زبردست کام کیا ہے پھر جو جنرل پبلک ہے عام عوام ہے پاکستان کی وہ لوگوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ یہ سلاب تھا بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے ظہر ہے حکومت جو ہے وہ جتنا مرضی کر لے وہ اتنا جلدی سب لوگوں کو ریسکیو بھی نہیں کر سکتی امداد بھی نہیں پہنچا سکتی تو آپ جیسے لوگ ملیں گے عمران ریاض صاحب جیسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے الخدمت بڑا زبردست کام کر رہی ہے ٹی ال پی تحریک لبیگ پاکستان نے جو زبردست طریقے سے کام کیا ہے تحریک انصاف بڑے زبردست طریقے سے متحریک ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ظہر ہے امداد کل دیکھنے میں آئی ان کی جانب سے وہ خود سکھر بھی پہنچے ہوئے تھے تو سب مل جل کے کام کریں گے پھر جو سلامتاثرین ہیں ان کی بھرپور مدد ہو پائے گی یہ ویڈیو یہ مناظر جس طریقے سے لاہور میں لوگ عمران ریاض خان صاحب کے کیم میں امدادی سامان لے کے آ رہے ہیں ایسی ویڈیوز شیئر کرنے کا مقصد ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ دوسروں کو دیکھیں ترغیب ظہر ہے اس سے ملتی ہے انسان کو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر جب حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں سٹویشن کو دیکھتے ہیں تو پھر سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کیوں ہم گروہ میں ہیں کیوں ہم اس طریقے سے متحرک نہیں ہیں تو ایک جذبہ ملتا ہے ہمیں بھی ملا ہے ہم بھی اپنی اوقات اور بسات کے مطابق جو ہے وہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ عمران ریاض کی طرح ملجل کے سب ان متاثرین کی مدد کریں بہت شکریہ اللہ حافظ